السلام علیکم ہیلو فرینڈ آپ سب کا اس چینل ہے ویلکم یا آج کی اس ویڈیو میں باب لوں یاکو سیم کو بہت حسنے سے ایکٹیویٹ کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یاکو تپلیکیسن کو اپن کر لینا اور پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گے ایکٹیویٹ یور سیم لکھا ہوگا تو یہ ایکٹیویٹ یور سیم کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اسکین کے لیے یہ کیمرہ اپن ہو چکا ہے اب آپ کے پاس جو بھی یاکو سیم آیا آئے گا اس میں یہ جو بارکوڈ ہوتا ہے اس کو آپ کو اسکین کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اسکین کر رہے ہیں لیکن اس میں لکھ کر آ رہا ہے سیزن ایکسپائر اگر آپ کے میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو بہت حسنے سے ایکٹیویٹ کر پائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اب ہم اس کو دوبارہ سے اسکین کرتے ہیں گے اور دوبارہ سے بھی یہ لکھ کر آ رہا ہے اور دوبارہ سے بھی یہ لکھ کر آ رہا ہے تو اب اس کو اب ہم یہ تیسری بار بھی اسکین کیا یہ پھر بھی یہی چیل لکھ کر آ رہا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اگر یہ مسئلے سے پریشان ہیں تو آپ بھی بہت آسانی سے اب اپنے یاکو سم کو ایکچوئیٹ کر پائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اب ہم یہ اپلی کیسین کو بائیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اور یہ بائیک کیا بائیک کرنے کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ اب ہم مینویلی ادھر سے نمبر لکھیں گے اسکین نہیں کریں گے اب ادھر سے اب ہم یہ نمبر لکھتے ہیں گے نمبر لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے کنٹینیو کیا لیکن اس میں بھی لکھ کر آ رہا ہے سیزن سیزن ایکسپائر تو اب ہم اس کو لگ آؤٹ کر دیں گے لگ آؤٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ سے لاؤگن کریں گے اور پھر لاؤگن کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اسکین کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اسکین کیا اسکین کرنے کے بعد کنٹینیو کیا کنٹینیو کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اب ادھر سے آپ کو ایڈریس لکھنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے ادھر ہم نے ایڈریس اور بیلڈنگ نمبر اور ایڈیسنل نمبر لکھ لیا اور پھر اب ہم نے اس کو کنٹینیو کیا اور کنٹینیو کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے تیرمنٹ کنڈیسن ہے اور اس میں آپ کو یہ دیکھ لینا دیکھنے کے بعد پھر آپ کو ادھر سے اسکرول کرنا اسکرول کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے یہ مارکر لگا لینا مارکر لگانے کے بعد پھر آپ کو ایگری کر لینا ہے ایگری کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے یہ پیج نفاظ کا پیج ہے گا اس میں آپ کو اکامہ نمبر اور اپ شر کا پاسور لکھنا آئے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر نیم آن پاسورڈ لکھا ہوگا تو اس کو اوکے کریں گے اس کو اوکے کرنے کے بعد اب آپ کو یوزر نیم اکامہ نمبر لکھنا آئے گا اور پاسورڈ میں آپ کو اپشر کا پاسورڈ لکھ لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب لکھ لیا ہم نے اور لکھنے کے بعد اب ہم اس کو لاغن کریں گے اور لاغن کرنے کے بعد پھر آپ نے جو اپشر میں موبائل نمبر دیا ہوگا اس نمبر پہ اوٹی پی آئے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اب ہم نے اس کو لگن کیا اور اب وہ اس نمبر پہ اوٹی پی آ چکا ہے اب ہم اس اوٹی پیو پہ لکھیں گے اور لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور کنٹینیو کرنے کے بعد پھر آپ کو سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اب ہم نے ادھر سے یہ اوٹی پی لکھ لیا اور اوٹی پی لکھنے کے بعد اب ہم اس کو یہ continue کیا اور continue کرنے کے بعد پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے ادھر سے لکھ کر آ چکا ہے گا کہ یہ sim activation کے لئے ready ہے آپ کو بس confirm کر لینا ہے تو اب آپ کو ادھر سے confirm کر لینا ہے اور confirm کرنے کے بعد پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ لکھ کر کے آ چکا ہے کہ sim activate ہو چکا ہے اور اس طریقے سے آپ لنگ بھی یاکو sim کو activate کر پائیں گے اور اب ہم واپس سے go to یاکو store کو ok کریں گے اور ok کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گے کہ ادھر لکھا ہوگا uses یعنی آپ نے جتنا بھی mb use کیا ہوگا وہ ادھر سے آپ کو select یعنی اس کو ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں data اور calls ابھی اس میں آپ کو package کو activate کرنا ہے package کو activate کرنے کے بعد پھر آپ یہ یاکو sim use کر پائیں گے لیکن ابھی یہ activate ہو گیا اور اس طریقے سے آپ لنگ بھی activate کر پائیں گے اور ویڈیو چھلے کے لائک اور شیئر ضرور کریں اور package کو activate کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں معلوم ہو جائے گا اور ویڈیو چھلے کے لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی